موسکر دوستو کنٹھا رکوڈر چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو میری ایک ویڈیو میں کسی بار انہیں کومنٹ لکھا تھا کہ آپ جو یہ ویڈیو بناتے ہو کیا آپ کی عمرہ ویڈیو بنانے کی اور نمبر دو اس نے لکھا ہے کہ آپ کیوں بناتے ہو ویڈیو آپ کا کیا مقصد ہے ساتھیوں میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں جو سماج میں دیکھتا ہوں میں اسی پر ویڈیو بناتا ہوں اور میرا جو مقصد ہے صرف موٹیویشن میری ویڈیو چھوٹے بچے ہلے کے بجرگ تک دیکھ سکتا ہے بینڈ بھائی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے میری ویڈیو میں کوئی بھی گلت نہیں لفج آئے گا آنا کبھی بولوں گا تو ساتھیوں میرا مقصد ہے کہ اس نے بھائی نے پوچھا تھا ابھی مطلب کی آپ کا کیا مطلب ہے مطلب کی ویڈیو بنانا اور آپ اس عمر میں کیوں ویڈیو بناتے ہو ساتھیوں میں نہ مطلب کی ویڈیو جو بنا ہوں میں ویڈیو اپنی سونک سے بناتا ہوں کیونکہ مجھے سونک ہے ویڈیو بنا رہے گا اور میں موٹیویشن ویڈیو بناتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہے ساتھیوں ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنے مات پتا کی عجت نہیں کرتے وہ میں تو کہوں گا بھی بے کاری ہے کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ نو مہینے ڈیڑھ دو کلوں کا وجن رکھتی ہے وہ اس کو پتا ہے کہ وہ کیسے چلتی ہے کیسے بیٹھتی ہے کیسے اٹھتی ہے جو ماں کو گاڑیاں دیتے ہیں گاڑی دیتے ہیں اسے گلت بولتے ہیں اگر وہ ماں کی ایک گھنٹے ایک گھنٹے باستہ بھی نہ جگہ لینا وہ ماں جو اپنے پیٹ پرنا ایک کلوں کا بٹا ایک گھنٹے تک رکھ کے دکھاؤ میرے کو تب پتا چلے گا یہ ماں گلت ہے یا آپ گلت ہے ماں کو کبھی بھی گلت نہیں بولنا چاہیے ماں ہی ایک ایسی ہے جو اسے در تیپے انسان کو لے کے آتی ہے ماں کا کرج کبھی چکایا نہیں جا سکتا ماں کا کرج اگر انسان اس جسم کی جوتی بنا کر ماں کے پیر میں بھی پہنائینا تب بھی اس کا کرج نہیں چکا سکتے پاتھیوں جو لوگ بکری کو بکرے کو کھاتے ہیں اس کی کھال نہ بکری بکری کی کھال الٹی کر کے اتارتے ہیں جو ان کو کھائے گا اس کا کیا حال ہوگا یہ تو پرماتمہ جانے بکری کھاتی پاتھ ہے تاکہ کھاڈی کھال جو بکری کو کھاتے ہیں تاکہ کون حوال بکری گھاس پھونس کھاتی ہے اس کے لیے اس کی کھال الٹی کر کے تارتے ہیں جو اس بکری کو کھائے گا اس کا پرماتمہ جانے کیا حال ہوگا آپ کو ایک دو موٹیویسن بات اور ضرور بتائیں گے جس دروازے پر جا کر انسان کی قدر نہ ہو اس دروازے کو بار بار کھٹ کھٹانا نہیں چاہیے ساتھیو جس دروازے پر جا کر انسان کی قدر نہ ہو چاہے وہ اپنے بائی کا درواز جاؤ چاہے کشی کا بھی درواز جاؤ اس کو بار بار کھٹ کھٹانا نہیں چاہیے اور ساتھیو ایک دو اور آپ کو بات بتائیں گے جیسے کی امیر کے گھر پر بیٹھا کوہ بھی مور لگتا ہے اور گریب کا بھوکا بچہ بھی چور لگتا ہے کہتا ہوں کہہ جاتا ہوں کہو بجاوت ڈھول سواسہ ورثہ جاتا ہے تیرہ تین لوگ کا مول اور ساتھیو ایک میں اور بتانا جاتا ہوں جو لوگ ماس کھاتے ہیں نا اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتانا جاتا ہوں ماس مچھریہ کھاتا ہے سورہ پان کے ہیتھ سو نرجر کے جائیں گے جو موری کا کھٹ ہے کار جس ٹیم ان کی موت آئے گی نا جو ماس کھاتے ہیں کار ان کو ایسے پاڑ لے گا جیسے کھٹ میں موری پاڑتے ہیں جو ماس کھاتے ہیں ماس کا بدلہ ماس دینا پڑے گا ہمارے صریر پہ جو یہ یہ بھی ماس ہے اگر ہم اس کو نا کاٹ کے آس کو کاٹ کے ٹام کو کاٹ کے نا اس میں اس کے نون میں چلا کے اس میں کھائیں تو یہ بھی تو ماس ہے اپنا کھاکے کھاکے دیکھتے ہیں کیسا لگے گا میرے چینل پر ساتھیوں ساری موٹیویسن ویڈیو ملیں گی کیونکہ ہمت کرے اگر انسان تو سہتہ کرے بھگوان جو بھی اندل کی انسان ہمت کرے گا برماتمہ اسی کی سہتہ کرے گا اسی کے قریب آئے گا کیونکہ بینہ محنت کے تو بھیق بھی نہیں مانگی جاتی ہے بھیق بھی مانگنے کے لیے کم سے کم سو دو سو لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے اگر وہ ایک ایک روپیہ بھی دیں گے نا تب جا کے دو سو روپیے بنیں گے اگر آپ بیٹھو گے آگ کے پاس جا کر تو ایک دن اٹھو گے کپڑے جڑا کر اگر آپ بیٹھو گے کھولوں کے پاس جا کر تو ایک دن اٹھے گے خسموں پا کر تو ساتھیوں اچھے لوگوں کا سنگ کرو جو اچھی بات کرتے ہیں ان کا سنگ کرو ان سے مت جڑو کیونکہ جو گھر میں پرانی چیز ہوتی ہے نا کبھی کبھی وہ بھی مطلب کی سنبھال کے رکھی ہوئی ساتھ دے جا جیسے کی بھی پست کے وہاں کتابیں ہوتی ہیں جیسے ہی پرانے بجورگوں کے ساتھ بیٹھنے دینا کوئی نہ کوئی اچھی بات جرور ملتی ہے اسی لیے میرے تو یہی آپ سے بہنتی ہے کی میرا جو یہ چینل ہے اگر آپ کو یہ اس پر کوئی بات بڑیا لگ رہی ہو تو اس کو لائک شیئر جرور کریں ساتھیوں اچھی لگی ہو تو کومنٹ بھی کریں نہ ہندو برا ہے نہ ہی سکھ عیسائی مسلمان برا ہے جو برائی پر اترائے وہ انسان برا ہے ساتھیوں کن تھڑا ریکوڈر چینل میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر جرور کرنا اور آگے ایسی ویڈیو بناتے رہیں گے اگر آپ کی پوری سپورٹ ملا گی تو ٹھینکی دو اچھو